نمسکار آریان خان کی کیس کی خبروں پر نظر ڈالیں تو سب سے تازہ خبر سامنے آئی ہے جس میں سپرسٹار شارو خان آریان خان کے لیے اب بہت کڑے فیصلے لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں خبر ہے کہ شارو خان اور گوری خان نے آریان کے لیے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے شارو خان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ ہمیشہ سائی کی طرح رہتے ہیں اب آریان خان کے پاس بھی اپنا باڈی گارڈ ہوگا اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ شارو خان بیٹے آریان خان کو دیوالی کے بعد منت سے دور رکھنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں شارو خان اور گوری خان اپنے بڑے بیٹے آریان خان کے سواست اور پروٹیکشن کو لے کر پہلے سے زیادہ سٹرکٹ ہو گئے ہیں جی ہاں آریان خان کے ڈرکس کیس میں فسنے اور جیل جانے کے بعد سے شارو خان اور گوری بہت پریشان ہے اب بیٹے کے گھر واپس لوٹنے کے بعد دونوں نے بڑے کڑے نرنے لیے ہیں جس سے وہ بیٹے کو سرشت رکھنے کی کوشش کریں گے خبر ہے کہ شارو خان اور گوری خان نے آریان خان کے لیے پرسنل باڈی گارڈ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے شارو خان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ ہمیشہ سائی کی طرح رہتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں اب آریان خان کی حفاظت بھی ان کے باڈی گارڈ رکھیں گے سوتر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شارو خان اس پورے واقعے سے اندر تک ہل گئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آریان کے پاس اپنا باڈی گارڈ ہوتا تو شاید یہ بات اتنی نہ بڑھتی روی کی طرح وہ آریان کا دھیان رکھتا شارو خان کے لیے جل سے جلد باڈی گارڈ رکھنے کا من بھی بنا چکے ہیں اس کے علاوہ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شارو خان بیٹے آریان خان کو دیوالی کے بعد منت سے دور رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹرکس کیس میں زمانت ملنے کے بعد آریان خان کو اپنا پاسپورٹ سپیشل کورٹ میں جمع کروانا پڑا تھا شرط کے مطابق آریان بینا اجازت بمبئی یا بھارت سے بہار نہیں جا سکتے ہیں ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ شارو خان آریان کو اپنے علی باگ والے فارم ہاؤس میں شفٹ کر دیں گے آریان خان کے لیے اکٹوبر کا مہینہ کافی مشکلوں بھرا تھا شارو خان اور گوھری چاہتے ہیں کہ انہیں میڈیا کی نظروں سے بریک ملے اور بے خود پر دھیان دے پائیں اس لئے آریان خان کو دیوالی کے بعد علی باگ بھیجا جا رہا ہے علی باگ میں شارو خان کا آلی شان فارم ہاؤس ہے علی باگ میں بیٹے کو بھیجنے میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ایسے میں شارو خان چاہتے ہیں کہ اپنے ٹراما کو دور کرنے کے لیے آریان علی باگ میں ہی کچھ وقت بتائیں بات کریں شارو خان کے کامکاج پر تو ظاہر سی بات ہے جب شارو خان کے جگر کے ٹکڑے آریان خان کو اتنی مشکلوں کے دور سے گزرنا پڑا تھا تو شارو خ بھلا اپنے کام پر کیسے دھیان دے پاتے بیٹے کو فسے ہونے کی وجہ سے شارو خان کا کام رک گیا تھا وہے فلم پتھان اور ڈائریکٹر اٹلی کی فلم کو بیچ میں چھوڑ کر آئے تھے اسے لئے کر خبر ہے کہ شارو خان دسمبر کے مہینے میں اپنا کام دوبارہ شروع کریں گے ابھی شارو خ پریوار کے ساتھ دیوالی منانے والے ہیں اس کے بعد پورا پریوار کچھ سمیہ کے لیے علی باگ آریان خان کے ساتھ رہے گا شارو خ کے کام شروع کرنے کے بعد گوری خان اور چھوٹے بیٹے عبرام آریان کے ساتھ ہی علی باگ میں فامہوس میں رہنے والے ہیں آپ لوگ اس پوری خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا شارو خان کیا یہ فیصلہ آریان خان کے لیے اچھا ثابت ہوگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے دھنیواد